ہلو اسلام علیکم امید ہیں جو جو بھی دیکھ رہے ہیں سب ویورز خیریت سے ہوں گے مشکلات کے دور میں تو میرا نام شدہ مختار ہے اور یہ میری یوٹیوب کی پہلی ویڈیو ہے ہے اور اس میں میرا مقصد ہی ہوگا کہ بھائی میں اپنے ویورز کو educate کروں اور انہیں انٹرسٹنگ چیزیں کے بارے میں انٹرسٹنگ چیزوں کے بارے میں بتاؤں مطلب math related computer related et cetera et cetera تو آپ دیکھتے ہوں گے جیسے جو تھوڑا انٹرسٹنگ سا content ہے اب جیسے شاید یہ لوگوں جو تھوڑے math میں انٹرسٹ لینے والے ہیں ان کو تھوڑا یہ مزیدار لگے گا تو وہ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ انگلیش میں زیادہ بھرا پڑا ہوا اس طرح کا math related ہے ہندی اور اردو میں بھی ہے مگر وہ جہاں تک میں نے دیکھا وہ جیسے جو آپ کے test وغیرہ ہوتے ہیں جیسے different test جو ہوتے ہیں دنیا میں وہ جیسے teachers اس کو زیادہ اس پہ زیادہ focus کرتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر میں mcat کا test وغیرہ یہ آپ کو جیسے اس کے انگلیش اردو ویڈیوز کافی نظر آئیں میں مانتا ہوں مگر اب اس طرح کی چیزیں جیسے میں جو اس پہ focus کرنا چاہ رہا ہوں وہ ملیں گی مگر کم ملیں گی تو کیوں نہ ہم کیوں نہ میں اس کا ایک part ون ہوں اور اس کو بڑھانی usage کروں تو یہاں میرا مقصد knowledge دینا ہوگا اور رب یہ class وغیرہ کچھ بھی اس میں ایسا کوئی scene نہیں ہے اس میں آپ میں knowledge دوں گا آپ حاصل کریں اس کو آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری کوشش یہ ہوگی کہ انٹرسٹنگ چیزیں شیئر کر ہوں مثال تھوڑا school وغیرہ کے syllabus سے ہٹ کے اگر تو میں شاید کچھ چیزیں اسی discuss کرلوں وہ آپ کے شاید school میں بھی کام آ جائے کیا بتا یا college میں کام آ جائے تو یہ میرا ایم ہے اس چینل کا تو ضرور سپورٹ کرے گا اور ویڈیو وغیرہ کو لائک کرتے رہے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کرے گا تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں ہم اپنا پہلا ٹاپک ٹاپک تو نہیں ہے ایک mathematical question ہے ایک problem ہے جو آج تک کوئی proof نہیں کر پایا ہے مگر سمجھنا بہت آسان ہے so problem so simple yet impossible to prove تو بھائی problem کیا ہے problem یہ ہے کہ بھائی پہلے تو ون ٹو انفینیٹی کے آپ پوزیٹیو انٹیجر ہیں صحیح یہ n ہے کوئی نمبر ون ٹو انفینیٹی اس میں آپ کوئی بھی نمبر چوز کرنا ہے اس میں آپ اور لے لیں even odd ہی ہوں گے آپ کے پاس odd ہوگا یا even ہوگا جو 2 کے اس میں جو 2 کی table میں آتے ہوں گے وہ 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 etc یہ even ہو جائیں گے آپ کے odd اس کے علاوہ جتنے سارے ہیں وہ سب odd ہوں گے تو odd numbers وہ ہوتے ہیں جو جن کو جو 2 سے divide ہونے کے بعد ان کا remainder 0 نہیں ہے اب جس کو basic division وغیرہ پتہ ہو کیسے remainder آئیڈیا ہوگا جو end میں جو answer رہ جاتا ہے نا جیسے اگر آپ 4 divided by 2 کریں تو جو remainder remainder آئے گا نا وہ 0 end میں جیسے کچھ ہی بچے تو یہ میرا remainder کا یہ مقصد ہوتا ہے تو odd numbers کے remainder کبھی 0 نہیں ہوتے 2 سے divide کرنے کے بعد یا even وہ numbers ہیں جو 2 سے divide کرنے کے بعد جن کا remainder 0 anyway آگے بڑھتے ہیں تو اگر odd number ہے جیسے 17 ہے اس 17 کو آپ 3 & plus 1 کے فارمیلوں میں plug-in کر دیں مسال 17 کی جیسے 17 ہی ہے تو آپ 3 times 7 کریں 3 times 7 plus 1 کریں sorry 17 کریں تو آپ کے پاس answer 52 52 even ہوگی 52 divided by 2 یا آپ کرتے رہیں کرتے رہیں جب تک کے بعد جب تک کے پاس جب تک کے آپ کے پاس 1 answer نہ آجا صحیح ہے تو یہ آپ جتنے numbers کے ساتھ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو آپ کرتے رہیں وہ 1 پہ ہی جائیں گے تو یہاں میں نے جیسے number 7 لے لیا آپ کو ایک ملہ ایک as an example تو میں نے 3 & plus 1 جو ہے میں نے 8 سے denote کر دیا کیونکہ 3 & plus 1 بار بار دکھانا تھا تو جہاں جہاں بھی آپ کو انظر آئے سمجھ لے میں 3 & plus 1 واپریشن perform کر رہا ہوں تو starting جو ہے ہمارا 7 اب 7 آپ لوگوں کو پتا ہے odd تو آپ اس کو 3 times 7 plus 1 کریں گے 22 22 کیا ہو گیا even ہو گیا اسی طرح 11 پہ آگئے 11 پہ آپ وہی formula میں ڈالیں تو آپ کے پاس 34 آگیا پھر 34 کو آپ divide کریں تو آپ کے پاس 17 17 آگیا پھر آپ نے 3 & plus 1 52 آگیا 52 ڈیوائیڈ بائی 2 26 ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے 2 سے 13 آگیا 13 آگیا 3 & plus 1 پھر سے کریں 40 آگیا پھر 20 آگیا پھر 10 آگیا اب 10 ہیں 10 کو ڈیوائیڈ 23 3 & plus 1 والے formula میں ڈالیں اس سے آپ آئیں گے 16 پہ 16 سے 18 پہ sorry 8 پہ 8 سے 4 پہ 4 سے 2 پہ اور 2 سے 1 یہ جو ہے آپ کے پاس یہ بن گیا اس پرابلم کا جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا جو پچھلی سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں نے اس کے through میں نے یہ سب solve کیا اچھا آپ اب میں آگے بھی شیئر کروں گا انٹرسٹنگ فیکٹس اس پرابلم کے بارے میں تو یہ آپ کرتے رہے try آپ دیکھے گا 1 پہ ہی پہنچے گا کمنٹس میں ضرور بتائے گا اب بھائی کہ what is the problem and why is it easy تو پہلے تو ہم easy کی بات کر لیں بھائی آسان کیوں ہے ایسے کیا آسان ہے اب اگر آپ کے پاس اگر آپ ایک بچے کو بھی سمجھائیں جس کے پاس basic multiplication اور division کی نولیج ہوگی نا وہ بھی سمجھ جائے گا اس سے آپ بتائیں کوئی سا بھی نمبر لو 4 5 6 جو بھی لینا ہے آپ اس کو لیں اور آپ بس یہ آپ اپریشن پرفارم کرتے ہیں آپ کے پاس بنا رہے ہیں تو بچہ جس کے پاس basic medification اور division سکلز بھی ہو جو نولیج ہو وہ کر لے گا اس ایسپیکٹ سے آسان ہے اور یہ انٹرسٹنگ اس لئے کیونکہ میت میں کافی کم پروبلمز ہیں جو اتنی آسانی سے سمجھ آ رہے ہیں آپ ایس کو امید ہے کہ سمجھ آ گئی ہوگی تو ایسی بہت کم پروبلمز ہیں میت میں ہیں مگر کم ہیں مجھلہ مشکل پروبلمز کے مقابل میں تو پروبلم کو کہتے ہیں the collards conjecture بھئی یہ کون ہے بھئی اور کنجکچر کیا ہے کون ہے بھئی بھئی کولیٹ جو ایک انسان ہے صحیح ہے ایک انسان تھا ہے نہیں تھا اور کنجکچر میں بھی آپ کو اگلی سلائیڈ میں بتاتا ہوں بھئی بھئی کولیٹ جو تھے ان کا پورا نام تھا لوتھر کولیٹس صحیح ہے یہ ایک جرمن میتھمیٹیشن تھے جو 1910 میں جرمنی میں بارن ہو تھے اور انہوں نے یہ پروبلم 1937 میں پروپوز کی تھی دو سال اپنے پی ایس ڈی کے دو سال بعد ڈاکٹر ایٹ کے بعد اور کنجکچر یہ ہوتا ہے کنجکچر وہ ہوتا ہے کہ کنکلوشن اب آپ کو بتائیں کہ ون ہے ون آ رہا ہے ون آئے جا رہا ہے صحیح ہے سسپیکٹڈ کیوں ہے کیونکہ کچھ نہیں بتا کیا بتا یہ ون کوئی ایسا دنیا میں نمبر کوئی میتھمیٹیشن کوئی بھی نکال لے کہ بھائی ون پہ کمی یہ تو ون پہ نہیں پہنچتا یہ تو کنجکچر غالت ہو گیا مگر فیلال جہاں تک ابھی تک جو ٹرائے کرتے آرہے ہیں لوگ وہ ون پہ ہی پہنچنے سارے نمبر تو یہ ایک کنکلوشن ہوتا ہے ملہب سپورٹنگ ایویڈنس بیز سپورٹنگ ایویڈنس پہ بیز ہوتا ہے ملہب لوگوں نے اس کو ایکسپریمنٹ کر کے یہ جو کنکلوشن جو ملہب جو سٹیٹمنٹ دی بھی ہوتے کہ بھائی جیسے کولیڈز بھائی نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ آپ دنیا کو کوئی سا بھی پوزیٹیو انٹیجر اٹھا لیں اگر آپ یہ آپریشن جو ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے پرفارم کریں گے یہ وہ اس کا ڈسرل ون ہی ہوگا تو یہ ملہب اس کا سٹیٹمنٹ ہے اور یہ سب اس کے بہت ایویڈنس ہے ابھی ہم نے آپ کو کر کے بھی دکھا دیا سیون کے ساتھ آپ لوگ نے خود بھی کر لیا اور سیونٹین ایٹین جس نمبر کے ساتھ بھی کیا ہوگا تو مگر اس کنجیکچر یہ اس لیے ہیں کیونکہ پرووو نہیں ہو پاتا یہ صحیح ہے جس کے لیے کوئی پرووو یا ڈسپروو نہیں میتھمیٹیشنز جس کا نہیں ڈھونڈ پاتے بھائی یہ لوگ میتھمیٹیشنز یہ یہ پرووو نہیں کر پائے کہ دنیا میں ایسا کوئی نمبر ہے جو ون پہ نہیں پہنچتا تو ابھی کام جا رہی ہے دیکھتے ہیں ایک نیا ایک دن بم پھڑے گا اچھا پول ایڈس ایک ہنگیرین میتھمیٹیشن تھے ہنگری ماہ ساؤت امریکا میں ایک ملک ہے تو مہاں کے کافی مشہور میتھمیٹیشن تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ میتھمیٹکس میں نوٹ بی ریڈی فور سچ پروبلم جو میتھمیٹکس جو ہے ایسے اتنا حلوہ پروبلم اتنا آسان پروبلم ہے پھر بھی انہوں نے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ کہ دی کہ میتھمیٹکس تیار ہی نہیں ہے اور بلکہ انہوں نے پانچ سو ڈالر بھی آفر کی ہے جہاں یہ اپنے سوڈنٹس جن کو بھی کیا ہوگا ان کو کیا جو بھی کر کے لیا ہے اس کو میں پانچ سو ڈالر دھوں اپنی جیب سے افسوس کہ وہ کوئی پانچ سو ڈالر نہیں لے جا سکا اچھا اب کچھ انٹرسٹن فیکٹ پہلا تو انٹرسٹن فیکٹ ہے کہ جو لارجس نمبر جو ابھی تک ون پہ آیا ہے وہ ہے ٹو 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 ٹ پاور سکسٹی اور ٹو ٹو ٹ پاور سکسٹی کافی بڑا ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ کیلکولیٹ کر لیتا ہوں میں ون پوائنٹ ون فائف ٹو نائن ٹو ون فائف زیرو فائف ٹائمز ٹین ٹو ٹو ٹ پاور ایٹین مطلب اس کے بعد یہ جو میں نے ابھی جتنا ڈیسیمل پلیس پڑھا اس کے بعد اٹھارہ زیروز ہیں تو اٹھارہ زیروز ایک نمبر ہوتا ہے اتنا بڑا نمبر ہوتا ہے کافی ہے تو یہ ٹو ٹو ٹی پاور سکسٹی سب سے بڑا نمبر ہے جو اب تک ون پہ پہ پہنچ ہوگا ہے اچھا بھائی یہ مارجن ہیول کون ہے بھائی مارجن ہیول ایک بھائی ہیں جو امریکہ کی مشہور ترین کمپیوٹر سائنس کے لحاظ سے سب سے بہترین نیورسٹی کانڈگی مہلین یونیورسٹی میں یہ ہیں وہاں کیا کہتے ہیں ایڈمیٹ ہوئے میں پتہ نہیں ہے کمپیوٹر سائنٹسٹ ہے نا تو وہاں میرا خیال میں کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ وغیرہ کے اندر ریسرچ وغیرہ کا عام ہوگا یہ مجھے ایک ڈیٹیلز جیاد نہیں ہے تو انہوں نے ایک کمپیوٹرائز پروف ٹیکنیک انہوں نے JENNY جس کو کہتے ہیں SET Cinema جس ever مل میں تو انہوں نے اس ٹیکنیک سے کافی 行прرسیف isso سال ای ostat مجھ مسware پروبلم ہیں اوہ اگر وہ اگر ٹیکنیک سے اڑا تھے سال ہیں جسیں انہوں نے کہا کہ ملہب shots ٹیکنیک نے تو کافی مشکل پرابلم سالف کی ہیں تو کیوں نہ ہم اپنا ایم جو ہے کولیٹس کنجیکچر کی طرف آہ رکھتے ہیں تو یہ ابھی لگے میں ان کے ساتھ ایک اور کولیگ ہیں کولیگ تو نہیں ہے غیر ان کے ایک پارٹنر ان کے ساتھ وہ ٹیکسیس یونیورسٹی سے میرے حال میں آہ مجھے نام یاد نہیں ہے ان کا بہرحال وہ دونوں کلیبریٹ کر رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا آتا ہے آہ کچھ کوئی ریزلٹ آئے تو مقصد کہنے کا ہے کہ کمپیوٹرز بھی لگے میں ان کام ہوئے آہ مقصد ہم لوگ نے ہم لوگ نہیں تو نہیں آہ گوروں نے آہ کیا کہتے ہیں لگایا ہے بھائی کمپیوٹرز کو کہ بھائی کرو یار یہ پرابلم سالف کرو جلی اس کو جھوٹ کہنے کا بس مقصد انتظار کر رہے ہیں کہ جھوٹ کہتے ہیں گئے پروپلم غلط ہے ملو یہ پروف کریں کہ بھائی یہ ایسا کوئی سین نہیں ہے آہ یہ نمبر جو ہے ون پہ نہیں پہنچتا اور ہنڈرڈ ملین سے بلو جو سب سے زیادہ ٹائم لیا ون پہ پہنچنے پہ ملو ہنڈرڈ ملین سے ابھی تک یہی ملو یہ جہاں سے میں نے سوچ اٹھائیے چار سال تین سال پرانی بات ہے تو آپ کا تو مجھے پتہ نہیں مگر یہ جو نمبر ہے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ 63 ملین Lub 63 ملین 728 1127 یہ جو نمبر ہے اس نے 949 سٹیپس میں اس کا آنسر ون پیار تو 949 سٹیپس بھی ایک اماؤنڈ ہوتا ہے اور یہ نمبر بھی اتنا بڑا ہے تو سوچیں 949 سٹیپس تو لگنے ہی تھے اور آگے بھی ڈسکور ہوتے جا رہے ہیں اور آخر میں یہ کولیٹس بھائی ہیں بھائی جنہوں نے دنیا کو پاگل کر دیا ایک طریقے سے اچھا مزید کی بات اب یہ جو ہے نا پرابلم میتھمیٹیشنز نے ٹچ کرنا چھوڑ دیا تھک گئے ہیں میتھمیٹیشنز کے بھائی یہ تو ون پہ ہی پہنچے جا رہا ہے کیا کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا چلو یہاں چھوڑ دو بہت ہو گیا بس اب آگے بڑھو اب دوسرے پرابلم سالف کرو اور ایک لسٹ ہے ہر پرابلم کی وہ بھی میں ڈسکور کروں گا آنے والی ویڈیوز میں اس میں سے ایک سالف ہو گئی ساتھ پرابلم کی لسٹ ہے اس میں سے ایک سالف ہو گئی ہے اور چھے باقی اور ہیں چھے اور ہیں تو میٹھمیٹیشنز میرا خان میں اپنا فوکس وہاں کر لیا ہے جب سے یہ پروو بھی نہیں ہوگی دے رہی کہ بھائی یہ رک جائے کہیں تو آئے غلط کوئی نمبر آئے تو بھائی یہ ہیں کولیڈز بھائی پرابلم دے کے چلے گا ہے جو آج تک سالف بھی نہیں ہو رہی تو بس اتنے ہی کہوں گا کہ شکریہ شکریہ شکر گزار ہوں کہ آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے اور لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا کیجئے گا اور میں سبٹائٹلز بھی ڈال دوں گا کوشش کروں گا سبٹائٹلز اگر لمبی ویڈیو ہی تو بیہر کر لے گا مگر میرا مین فوکس یہ ہے کہ بھائی جن کو جن کی انگلیش ویک ہے وہ ان کو زیادہ میں ملکہ انگیج کرنے کی کوشش کروں جو انگلیش دیکھنے جن کو انگلیش آتی ہے وہ کافی ہزاروں چینلز ہیں جو اس کو اس پیسیفک پروبلم پہ ویڈیوز بنا چکے تو یہ بس تو آج کے لیے اتنا ہی اور امید ہے کہ آپ خیر خیریت سے ہوں اس پینڈیمک کے دور میں اور تب تک کے لیے اللہ حافظ